بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس چاول کا آٹا اور یہ میں نے فور ٹیبل سپون چاول لیے اور ان کو سمپل میں نے مکسی جار میں اچھی طرح پیس لیے آپ کو بازار سے لینے کی ضرورت نہیں جو گھر میں کچھے چاول ہیں ان کو پیس کے آپ نے اس کو بنا لینے نمک ہم ڈالیں گے ہافٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی ڈالیے گا تھوڑا سا ڈالیں گے چاٹ مسالہ بھی اور یہ ہے میرے پاس ایک چھٹکی بیکنگ پاودر اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی اجوائیں تو یہ سارے مسالے ہم اس میں ڈالیں گے اور اچھی طرح ہم ان کو مکس کر لیں گے ویورز اب میں نے ڈالا ہے اس میں ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اس طرح آپ نے اچھی طرح پہلے مسالوں کو مکس کر لینے ہے تھوڑا سا ہلدی پاودر بھی ڈالیں گے جو کہ میں ڈالنا بھول گئی تھی تو اب میں نے ڈال لیا اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے سارے مسالے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی بلکل تھوڑا سا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً دو چمچ کے جتنا میں نے اس میں پانی شامل کی ہے زیادہ اپنے پانی نہیں شامل کرنا ویورز سنیکس کی یہ ریسپی بلکل نی ہوئے اور بہت ایزی ہے اور جب آپ بنائیں گے اور جب آپ سرب کریں گے تو سب ہی کو یہ سنیکس بہت زیادہ پساند آئیں گے تھوڑا سا پانی میں اور اس میں ڈالوں گی ایک چمچ کے جتنا اب یہ آپ نے یہاں پہ پانی نہ احتیاط سے ڈال لیں اور آپ نے اس طرح آٹے کی طرح اس کو مسل مسل کے گوند لینے اس طرح کیونکہ یہ بھی آٹا ہی ہے چاول کا آٹا ہم نے لیے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ابلے ہوئے آلو ویورز میرے پاس تھے دو عدد بڑے سائز کے آلو ان کو آپ نے اچھی طرح وائل کر کے بلکل میش کر لینے اور اب ہم آلو کو اور یہ سارے مکچر کو جو کہ ہم نے بنایا ہے اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے بلکل آٹے کی طرح ہم گوند لیں گے یہاں پہ کوئی بھی لمس نہیں رہنا چاہیے بلکل آپ نے میری طرح ایسے ہی گوند دیں ویورز اگر آپ کو میرے چینل پہ کوئی بھی ریسپی چاہیے تو آپ میرے چینل پہ لکھ کے اس کو واج کر سکتے ہیں ماشاءاللہ 800 سے اباب ریسپی میں اپلوڈ کر چکی ہوں اور یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ڈو کی طرح یہ مکسر تیار کر لینا ہے تھوڑا سا ہم آئلو پر لگا کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسپ دیں گے بلکل تھوڑی دیر کے لیے جی تو اب ہم نے اس طرح بال سے بنا لینا ہے بلکل چھوٹے چھوٹے سائز کی اس طرح آپ نے بال بنانا ہے پہلے اور پھر آپ نے اس کو شیپ دینی ہے سکیر شیپ ہم دیں گے اس طرح ہاتھوں کی مدد سے کسی سانچے کی ضرورت نہیں ہے بلکل ہاتھوں کی مدد سے آپ شیپ دے سکتے ہیں اب ہم نے نائف لینی ہے یہاں سے آپ نے غور سے سمجھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کی سائیڈویں سیٹ کار لینی ہے بلکل آپ نے چکور کار لینی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے نائف کی جو الٹی سائیڈ ہے نا وہ لینی ہے سیدھی سائیڈ نہیں الٹی سائیڈ کی مدد سے ہم اس پہ کریں گے ڈیزائننگ اس طرح یہ دیکھیں آپ سپیچولا کی مدد سے بھی کار سکتے ہیں اور نائف کی مدد سے بھی جو ایزی آپ کو لگے آپ نے ویسے کرنا ہے اس طرح آپ نے ترچے نشان لگانی ہے زیادہ ڈیپ نہیں آپ نے لگانی ہے صرف اوپر اوپر سے آپ نے نشان لگانی ہے یہ ساری باتیں آپ نے غور سے سمجھنی ہے تاکہ جب آپ یہ سنیکس بنائیں تو بہت ہی زبردست سے بنیں ویورز اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو ڈیپ فرائی بھی کار سکتے ہیں لیکن میں ذرا ڈائیٹ کانچس ہوں اس لئے میں نے ڈیپ فرائی نہیں کیا اور ان لوگوں کے لئے بنایا ہے جو کہ سنیکس پساند بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ آئلی چیزیں کھانا نہیں پساند کرتے تو یہ دیکھیں کتنی زبردست ڈیزائننگ تیار ہو چکی ہے سارے سنیکس ہم اسی طرح بنائیں گے اور ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست یہ بنے ہیں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو ابھی سے لائک کر دیں آپ نے بھولا نہیں ویورز بہت ہی محنت کے ساتھ روزانہ آپ کے لئے نئی نئی ریسپیز میں اپلوڈ کرتی ہوں تو کانڈلی سپورٹ کریں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور آپ کے کمنٹس پڑھ کے بے انتہا خوشی ہوتی ہے میں ان کو بلکل ایزی وے میں طوے پہ کروں گی شیلو فرائی ٹو ٹیبل سپون صرف میں نے ڈالا ہے اس میں آئل اور جس سارے سنیکس ہم اسی آئل میں فرائی کر لیں گے اگر آپ کو زیادہ آئل پسند ہے جہاں بلکل ڈیپ فرائی آپ کھانا پسند کرتے ہیں تو وہ بھی آپ نے ایزی لی کار لینا ہے نہ ہی ان پہ ہم نے کوئی کوٹنگ کرنی ہے ایز ایٹیز ہم ان کو یہ دیکھیں جی فرائی کریں گے اور ماشاءاللہ کتنے زبردست سے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی کرسپی سے ہمارے ٹی ٹائم سنیکس تیار ہیں ساری چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہیں لیکن سنیکس دیکھیں ایسے لگ رہا ہے کہ بہت ہی کوئی خاص ہم نے بنائی ہے لیکن یہ بالکل عام چیزوں سے تیار ہوئے ہیں ویورز آئی ہوپ کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی جلدی سے لائک کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ پاک ہم سب کا دسترحان ہمیشہ مسئل رکھے خوش رہیں خوش رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اوکے دین اللہ حافظ